اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کا عادی نہ بنائے ورنہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصت کی محتاج ہو کر رہ جائیں گے خدا صرف وہاں نہیں جہاں ہم ابعادت کرتے ہیں خدا وہاں پر بھی ہے جہاں ہم گناہ کرتے ہیں کچھ لوگوں میں یہ قابلیت ہوتی ہے آپ کتنی بھی اچھی باتیں کہیں وہ اس میں برائی کھوج ہی لیتے ہیں نہ جانے کون سی شہرت پر آدمی کو ناز ہے جو خود آخری سفر کے لیے بھی اوروں کا محتاج ہے جب تک کام آتے رہو گے تب تک یہ پوچھے جاؤ گے بجھا دی جاتی ہیں تیلیاں چراخ کے جلتے ہیں کچھ لوگ چشمے کے نمبر جیسے ہوتے ہیں وقت پڑھتے ہی نزدیک سے دکھنا بند ہو جاتے ہیں کسی کو سمجھنا ہو تو اس کی شیلپ میں لگی کتابوں کو دیکھ لینا چاہیے اور کسی کو اندر سے جاننا ہو تو ان کتابوں میں لگی انڈر لائنز کو پڑھنا چاہیے زندگی میں کتنا بھی برا وقت کیوں نہ آئے کبھی کسے بری انسان کا احسان مت لیجئے ورنہ آپ کو اس کی مہنگی قیمت چکانی پڑے گی کسی پر زیادہ نراز ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دو خوش رہنا ہے تو زندگی کے فیصلے اپنے حالات دیکھ کر لیں دنیا کو دیکھ کر جو فیصلے لیتے ہیں وہ دکھی ہی رہتے ہیں ایک بہترین زندگی جینے کے لیے یہ قبول کرنا بھی ضروری ہے کہ سب کچھ سب کو نہیں مل سکتا زندگی میں برا وقت صرف اس لیے آتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے نظر نہیں آتا کتنے عجیب ہوتے ہیں لوگ غلطی کرنے پر بھی معافی نہیں مانگتے بلکہ آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں نیکی کسی کو دھوکا نہیں دیتے اور گناہ کسی کو فیدہ نہیں دیتے اگر لوگ آپ کی اچھائی کو آپ کی کمزوری سمجھنے لگے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے آپ کا نہیں اصل میں وہی زندگی کی چال سمجھتا ہے جو سفر میں دھول کو گلال سمجھتا ہے اندھیرے کو ہٹانے میں وقت برباد مت کرو بلکہ دیئے کو جلانے میں وقت لگائیے گھومنڈ اور تربیت میں فرق ہوتا ہے گھومنڈ دوسروں کو جھکا کر خوش ہوتا ہے اور تربیت خود جھک کر خوش ہوتی ہے زد، غصہ، غلطی، لالچ اور بیستی غراتوں کی طرح ہوتے ہیں اگر کوئی دوسرا کرے تو چھکتے ہیں اور خود کرے تو احساس تک نہیں ہوتا خود مندار میں ہو کر اوروں کا ساحل دیتا ہے خدا بھی ذمہ داری انہی کو دیتا ہے جو نبھانے کے قابل ہوتا ہے جب چلنا نہیں آتا تھا تب کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اور جب چلنا سیکھ لیا تو ہر کوئی گرانے میں لگا ہے بس یہی زندگی کی سچائی ہے بہت سودے ہوتے ہیں اس دنیا میں مگر سکھ بیچنے والے اور دکھ ریدنے والے نہیں ملتے ہیں پتہ نہیں لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں لیکن زد نہیں چھوڑ دیتے ہیں زندگی میں دھوکہ کھانا بہت ضروری ہے کیونکہ چلنا ماں باپ سکھا دیتے ہیں پر سنبھلنا خود سیکھنا پڑتا ہے زندگی جینے کا صحیح ترقیہ بس انہی کو آیا جنہوں نے زندگی میں بادام نہیں بلکہ دھوکہ کھایا سچا رشتہ ایک اچھی کتاب جیسا ہوتا ہے کتاب جائے کتنی بھی پرانی ہو جائے پھر بھی الفاظ نہیں بدل گئے رشتے تب ختم ہوتے ہیں جب ایک کا حد سے زیادہ پیار اور پروہ دوسرے کو بوجھ لگنے لگے